اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی میں اور میرے ہزبنڈ ابھی صبح صبح گروسری کے لیے جا رہے ہیں بچے گھر پہ ہیں تینوں اوروش سو رہی تھی اور ارمان کو میں نے بتا دیا تھا اگر اچھا ہے تو اس کا خیال کر لینا آج تھرسٹی ہے اور رش واقعی میں بہت زیادہ کم لگ رہا ہے اب جا کے مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیسا رش ہے یہ ہم لوگ لولو آگئے ہیں اور لولو میں دیکھیں رش آج اتنا نہیں لگ رہا مجھے بہت کم رش ہے یہاں پر میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے پاکستانی گاجرے نظر آجائیں لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی تو پھر ہم لوگ آگے یہاں پائے دیکھنے یہ میرے ہزبنڈ مجھے دکھا رہے ہیں اور کچھ فیور لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا بنا دو گی تو میں اٹھا لوں تو میں نے بولا ہے ہاں جی بلکل بنا دوں گے آپ اٹھانے یہاں پر زیادہ تر میں تب آتی ہوں جب مجھے گھر کے لیے چکن اور گوشت وغیرہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اچھا مل جاتا ہے اور مرضی کا وہ کٹ کے بھی دے دیتی ہیں بلکل ساف سترہ ہوتا ہے اور ایزی رہتا ہے یہاں سے گروسری کرنا مجھے تھوڑا سا ایکسپنسیل لگتا ہے اس کمپیر ٹو پانڈا میبھی آپ لوگ بھی کھیل کرتے ہوں گے جب کبھی ہم نے ایمرجنسی باربیکیو کرنا ہو ریڈی میٹ آئٹمز چاہیے ہو تو تب بھی میں یہاں آتی ہوں یہ سب باربیکیو آئٹمز پڑے ہوئے ہیں آرام سے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے ریڈ کیڈنی بینز بہت اچھے ملتے ہیں جو لولو برینڈ کے ہی ہوتے ہیں میرے گھر میں ماشاءاللہ سے یہ کافی کھائے جاتے ہیں بچے شوک سے کھاتے ہیں تو میں میشہ یہاں سے لیتی ہوں یہ میں نے گوشت لیا اور اس کا میں حلیم منانے کا پلان کر رہی ہوں انشاءاللہ یہ چکن میری نیٹیڈز جو آتے ہیں یہ بھی اچھے رہتے ہیں میں نے یہ بھی ایک لیا میرے ہزبین کو لاس ٹھنگ کو میری ریسپی کافی اچھی لگی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے یہ لے لو اور ویسا ہی تم نے چکن دوبارہ بنانے چکن دوبارہ بنانے چکن دوبارہ بنانے کیا کہ میرے پاس تو کوپنز پڑے ہوئے ہیں لاس ٹھنم ریڈ ٹھنگ سے شاپنگ کی تھی تو مجھے کوپنز ملے تھے باسکن روبنز کے بائی ون گیٹ ون فری تھا تو بس پھر ہم لوگ باسکن روبنز لینے گئے تو یہاں پر نائنٹین ریال کا بڑا والا جوکا تھا اس کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا والا کا فری دیا آفر میں میں نے یہاں پہ کوکیز اور پٹر سکوچ اس کے علاوہ کونسا فریور لیا تھا ایک اور تھا آمند بچ وہ میں نے لیا مکس کروا کے اور ریلی بہت مزید کا ٹیسٹ لگ رہا تھا اوپر آپ ٹوپنگ کروانے اوپر آپ آئسنگ کچھ بھی کروانا چاہیں وہ ایڈیشنل کروا سکتے ہیں وہ بھی فری تھا یعنی صرف نائنٹین ریال پہ کیے ایک کوپن پہ اور یہ آپ کے سامنے ہیں کپ سائزز یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والا ہمیں فری ملا بچوں کو بھی میں کھلاوں گے انشاءاللہ رات کو سٹرابیریز لیں ہیں سٹرابیریز بھی یہاں پہ جب آفر میں ہوتی ہیں تو بہت ہی ریزنیبلی مل جاتے ہیں یہ فریشلی بیکٹ پیزاز یہ بھی یہاں کے بہت اچھے ہیں یہ ہم چاہ رہے ہیں میرے ہزبینڈ کے ایک فرنڈ نے بتایا تھا ایک شاپ کا کہ وہاں پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے ان کے پیج پہ جا کے اور آپ کو دس شاور میں فری ملیں گے تو ساتھ میں میں نے اپنی فرنڈز کو بھی جلدی سے انفارم کیا یہ لیں یہ لے کر آگے ہیں ہمارے شاور میں اور ساتھ میں فریش جیوسز یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کوئی اتنے کنجوسی کے شاور میں نہیں تھے بڑا اچھا شاور ما تھا اور پورے ٹین ملے اور فری فری آف کاسٹ ریلی مزہ آ گیا کھا کے اس کے ساتھ میرے اور جو بھی ریلیٹیوز تھے میں نے انہیں بھی انفارم کیا کہ جلدی سے جائیں اور جا کے یہ آفر آویل کریں